گرفتار آئیے صدقاری پوجہ سنگل کوئیڈی کے وشیش نیادیش پی کے شرما کی کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے آج پوجہ سنگل کی ریمانڈ عوضی پوری ہو رہی ہے معلوم ہو کہ 9 بھائی 2022 کو پوجہ سنگل کوئیڈی کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا اب تک انہیں تین بار ریمانڈ پر لیا گیا ہے پہلی بار پانچ دن دوسری بار چار دن اور تیسری بار پانچ دن کے ریمانڈ پر لیا گیا تھا پوجہ سنگل کو آج چودہ دنوں کی نیاکی راست بھی پوری ہو جائے گی نیاموں کے مطابق کوٹ میں پیشی کے بعد آج پوجہ سنگل کو ہوتوار جیل بھیجا جائے گا چودہ دنوں تک ایڈی نے لگتار پوجہ سنگل سے پوستاج کی ہے کئی زلوں کے ٹیم او سے آمنہ سامنا کرائے کیا پوستاج میں ایڈی کو کئی اہم سراغ ملے جس کے آدھار پر اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ آٹھ جون تک آٹھ جون تک پوجہ سنگل کو جیل ہوئی ہے تو ہر دن معاملے میں نئے نئے تار جڑنے لگے خلاصے ہونے لگے ایڈی کے وشیش کوٹ میں پوجہ سنگل کو پیشی کے لیے لے جائے گیا آٹھ جون تک جو بڑی خبر ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا رہا ہے کہ آٹھ جون تک پوجہ سنگل کو آٹھ جون تک بھیجا گیا جیل یہ اس سمیہ کی بڑی خبر اہم خبر چودہ دنوں کی جو نیای کھڑاست ہے اس کی سمیہ بھی پوری ہو گئی تھی اور جو ریمانٹ پر لیا گیا تھا ایڈی کی طرف سے چودہ دنوں کا وہ بھی پوری ہو چکی تھی جس کے بعد آج ایڈی کی وشیش کوٹ میں پوجہ سنگل کو ایڈی کے ادھکاروں نے پروڈیوز کیا اور اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پوجہ سنگل کو آٹھ جون تک جیل بھیجا گیا یہ بڑی خبر ایڈیوز 11 بھارت پر اس سمیہ کی یہ بریکنگ خبر اپنے درشکوں کو ہم بتا رہے چودہ دنوں تک ایڈی نے پوجہ سنگل کو ریمانٹ میں لے کر پوچھتاچ کی ایڈی کی وشیش کوٹ میں پیش کیا گیا اس وقت کی یہ بڑی خبر پوجہ سنگل کو آٹھ جون تک جیل بھیجا گیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیہ کی پوجہ پرکھرن میں ایڈی لگتار دوش کو آگے بڑھا رہی ہے سہیوگی دیپک کا رکھ کریں گے اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ لائب اس میں بڑھے ہوئے ایڈی کے وشیش کوٹ سے دیپک جو بڑی خبر آ رہی وہ یہ کہ پوجہ سنگل کو آٹھ جون تک جیل بھیجا گیا آپ پوری جان کاری چاہیں گے اور پیشی کے بات جو سنوائی ہوئی تو سنوائی میں کوٹ نے انہیں چودہ دنوں تک نیائی خیرہ ساتھ بھیجنے کا آدیس دیا ہے یعنی کہ آگا میں آٹھ جون تک پوجہ سنگل جیل میں رہیں گے حالانکہ بچاؤ پرچ کی اور سے یہ دلیل دی گئی تھی کہ ان کا ہیلتھ میں کافی پرویلم ہے تو ایسی پرکیتی میں ریمز میں اسے بھیجا جانے کی حنومتی دی جائے لیکن کوٹ نے انہیں جیل بھیجنے کی حنومتی دی ہے حالانکہ جیل میں جب اور ہے گی تو انہیں جو میڈیکل فیسلیٹی ہوئے وہ انہیں مہایا کرائے جائے گا تو یہی ایک سب سے بڑی خبر نیجل بن بھارت میں دیکھ درسک کو دکھا رہے ہیں کہ جو دریبان کے ختم نہیں تھی تو انہیں جب پیس کیا گیا تھا تو انہیں چودہ دنوں تک کے لیے انہیں نیای خیرافت میں جیل بھیجا گیا ہے یعنی آٹھ جیل تک کے لیے پوچھا سنگھل جیل میں بیٹائی گی اور اب سب موٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے انہیں اب جیل بھیجنے کی پروتریہ یہی سے شروع ہو جائے گی بڑی خبر ایک سمیچو تصمیر دکھا ہے ہر سیوگی دیپک پوری جانکاری دے رہے ہیں حالانکہ دیپک سدر سے میڈیکل ٹیم جو ہے جب ایڈی کاریالے میں پوچھتا چل رہی تھی تو میڈیکل کی ایک پوری ٹیم لگاتار وچ کر رہی تھی انہیں ہیلتھ کو لے کر یہ بیان بھی دیئے گئے تھے کہ انہیں ہیلتھ اچھی ہے ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا دیپک جی بلکل جی بلکل جتنے دنوں تک ایڈی کے ریمان پر تھی پوچھا سنگل ان کی جو دیکھ چکت سا بیوستہ ہے یا ان کا جو میڈیکل ٹیٹمنٹ ہے جو ان کی پریشانی ہے بی پی ہو یا پھر کئی بھی طرح کی جو بریشانی تھی ان تمام چیزوں کا کہیں کئی جانچ ایڈی دفتر میں ہی سدر کی جو میڈیکل ٹیم وہ پہنچ کر رہی تھی تو اسی بیسیس پر کئی طرح کی تھائرائیٹ کا پروبلم ہے اور بھی بی پی جس طرح سے ان دنوں کا ہائی لو ہو رہا ہے تو ایسی پرستیتی میں تبیت بگر سکتی ہے یہ آسانکہ کہیں نہ کہیں بچاپکش کے ادھبکتہ کے دوارہ کوٹ میں دلیلے دی گئی تو ایسی پرستیتی میں انہیں ریمز میں بھرتی کرائی جائے ریمز میں کہ دیکھوال اچھی ہوگی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو پائے گی ایسی دلیلے کہیں کہیں دی گئی تھی لیکن کوٹ نے چودہ دنوں کی بچاپکش کے دلیلے تو آٹھ جون تک پوزہ سنگل پولیس کے کسٹڈی میں رہے گی یعنی کہ برسا مونٹا کینڈری کاراواز جیل ہوتوار جیل ہے وہاں پہ وہ رہے گی اس کے بعد اگر ان کی ریمانڈ جو جوڈیسیل کسٹڈی کا ہے وہ اور بھی بڑھائی جا سکتی ہے چونکہ آگامی آٹھ جون کو انہیں پھر سے کوٹ میں پیس کیا جائے گا اور پیسی کے بعد پوچھا اور کھلا سے ہو سکتے ہیں تو ایسی پرتیوٹی میں ریمانڈ پیٹیشن کوٹ میں دے کر کے ریمانڈ کی مانگ ایڈی کے دورہ کی جا سکتی ہے وہ سکنڈری چیز ہے چونکہ وہ آنے والے وقت میں بہت پتا چلے گئے تو اس طرح سے جو ریمانڈ پر جو کسی بھی ایکیوٹ کو لیا جاتا ہے تو انہیں ادھکتہم چودہ دن تک ہی ریمانڈ پر لے کر آج ختم ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ انہیں کوٹ پر پیش کیا گیا اور نیایی خیرات میں بھیجنے کی پرکریا اب شروع ہو گئی ہے اگر ریمانڈ اوہدھی بڑھانے کی اگر مانگ ہوتی تو اگر اگر سمجھانک طور پر جو نیایی پرکریا اس کے طاعت اگر یہ ہوتی اگر بڑھانے کی پرکریا ہو سکتی تھی تو ایسی پرتیوٹی میں ایڈی کے دوارہ جوڈیسل کسٹیڈی میں بھیجا جائے گا ہوتوار جل کیا کچھ جانکاری ملی ہے آپ کو کہ جب کوڑ پر پروڈوس کیا گیا پوجہ سنگل کو تو ایڈی کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا ایسی کوئی جانکاری جو آپ کو ملی ہو یہ نیایت پرکریا کے تحت بتا ہے نا کہ جیس طرح سے کسی بھی اکیوزٹ کو اگر انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے تو چودہ دن تک بھیجا جانا بھیجا جانا یہ سمیدھانی پر کیلئی آتوسی کہتا تنہیں بھیجا جا رہا تو ایسی کوئی دلیلیں کہیں نا کہیں ڈی کے دوارہ نہیں دی گئی ہے حالانکہ بچا پش کیا اور سے جو ہے وہ دلیل جرور رکھا گیا کہ ان کا ہیلتھ پرسانی ہے تو ایسی پتیتی میں ریمز میں انہیں بھیجا جا تاکہ ریمز میں ان کا دیکھ بھال اچھا ہو سکے اور جو ٹریٹمنٹ ہے جو پریسانی ہے اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک سے ہو سکے لیکن جس طرح سے کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ انہیں جوڈیسیل کسٹڈی میں بھیجنا ہوگا تو چودہ دنوں تک کے لیے ابھی جوڈیسیل کسٹڈی میں بھیجا گیا اور چودہ دن جیسے ہی ہو جائے یعنی آٹھ جن تو آٹھ جن کو پھر سے انہیں کوٹ میں لائے جائے اور کوٹ میں پیس کیا جائے گا اس کے بعد سنوائی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر پوجہ سنگھل کے دوارہ جمانہ پیچکہ بھی داخل کی جا سکتی ہے تو وہ اس پر بھی سنوائی ہو سکتی ہے دیکھئے آپ تصویروں کے ماتھ یہ تصویریں اس میں آپ دیکھ رہے پوجہ سنگھل جنہیں آٹھ جن جن تک جیل میں رہنا ہوگا اور جیسا ہمارے سہیوگی دیپک بتا رہے تھے اور یہ تصویریں ایکسکلیسیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی کے وشیش کوٹ سے کوٹ میں پیڈیوس کے بعد باہر ایڈی کے ادھکاری نکلے ہیں پوجہ سنگھل ان کے ساتھ ہے اور یہاں سنہیں کیندر کاراگار برسامونڈا کیندر کاراگار لے جایا جائے اچھ سے ہٹوار کی نام سے بھی جانا جاتا ہے آٹھ جون تک یہ بڑی خبر ہے آٹھ جون تک پوجہ سنگھل کو تو یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں لائم اپنے درشکوں کو ایڈی کی وشیش کوٹ میں جہاں پر جہاں پر کوٹ میں پروڈیوز کیا گیا ایڈی کی طرف سے پوجہ سنگھل کو اور آٹھ جون تک اب پوجہ سنگھل کو ہٹوار جیل میں رہنا ہوگا جو کی ایک پرکریہ ہے ایک نیایت پرکریہ ہے چودہ دنوں کا جو ریمانڈ آؤ دی وہ پورا ہو چکا تھا ایڈی نے تین ٹرم میں پوجہ سنگھل کو پانچ دن چار دن اور پھر پانچ دن ریمانڈ ملے کر پوچھتا آج کی کئی اہم سوال پوچھے گئے کئی اہم کھلا سے بھی ہوئے لیکن اب ہٹوار جیل لے جانے کی تیاری پوجہ سنگھل کو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں کار میں بٹھایا گیا ہے اور یہ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ایڈی کے وشیش کوٹ سے اور یہاں سے پوجہ سنگھل کو سیدھے ہٹوار جیل لے جایا جا رہا ہے اور آپ کو جان کاری دے دیں کہ بچاؤ پکش کی طرف سے ہیلتھ کو ہیلتھ کے ایشو کو لے کر کچھ باتیں کہیں گئی تھی حالانکہ یہ دیکھا گیا کہ ایڈی کاریالے پہ جب بھی پوچھتا آج ہو رہی تھی پوجہ سنگھل سے تو سدر ہسپیٹل کی ایک میڈیکل ٹیم لگاتار وچ کر رہی تھی ان کے ہیلتھ کو لے کر چاہے بلڈ فیشر کی آپ بات کریں شگر لیول کی بات کریں لگاتار ان کی جانچ ہو رہی تھی اور جیسے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک دم فٹ ہے پوجہ سنگھل اور یہ ہدایت بھی دی گئی تھی پوجہ سنگھل کو کہ وہ زیادہ نہ سوچے اس سے فلکچویٹ کر سکتا ان کا جو بلڈ پریشر ہے بی پی جو ہے اور وہ جو شگر لیول ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی ہیلتھ پوری طرح سے فٹ ہے اور جب ہوتوار جیل میں لے جایا جا رہا ہے پوجہ سنگھل کو تو وہاں بھی نشید طور پر ان کی ہیلتھ پر پہنی نظر رکھی جائے گی کیونکہ آٹھ جون تک انہیں جو ہے وہ ہوتوار جیل میں رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے آگے کا ڈیسائیڈ ہوگا کوٹ پر پڑیوز کرنے کے بعد کیا ایک بار پھر سے ایڈی پوجہ سنگھل کو پوچھتاج کے لیے اپنے ریمان میں لے گی کیونکہ ان چودہ دنوں کی اگر آپ بات کریں تو لگتار لگتار ایڈی نے پوجہ سنگھل سے پوچھتاج کی اور کئی اہم کھلا سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی وشال چودری اور نشید کشری کے ٹھکانوں کو ایڈی نے کھنگالا کئی اہم جانکاریاں ہاں سے نکالی گئی تو یہ جو پورا سنڈیکیٹ ہے جس میں کی نشید طور پر آپ یہ اندازہ لگائے کہ بہت کم سمیے میں بہت کچھ جانکاریاں نہیں نکالی جا سکتی اگر بڑے اسطر پر بھرشتہ چار ہوا ہے اور کافی دنوں تک بھرشتہ چار ہوا ہے بھرشتہ چار کی یہ جو بو ہے دس سال سے نکل کر سامنے آ رہی منڈے کا گھوٹالا اور اس کے بعد آج دو ہزار بائیس چل رہا ہے تو اتنے لمبے اہوڈھی میں اگر بڑے اسطر پر بھرشتہ چار ہوا تو نشید طور پر اس میں کئی ادھکاری جیسا کی جانکاری نکلے وہ اگر شامل ہوئے ہیں اور ایک آئی ایس کی لابی نے اگر سپورٹ کیا ہے تو بڑے اسطر پر پوچھتہ چار اور یہ پوچھتہ چار کا دور حالاکہ ختم اس لے کرنا پڑا کیونکہ جو جو کنڈیشنز ہے جو سنوے دھانک پرکریاؤں کے تحت آتا ہے کہ چودہ دنوں کی جو ریمانڈ ہوتی وہ ختم ہو گئی اور اس لئے کوٹ میں پیڈوس کرنا پڑا پوجھا سنگل کو اور یہاں سے ہٹوار جل لے جایا جا رہا ہے پوجھا سنگل کو لیکن کئی اہم سوال ہے اور باقی جو ایڈی چاہے گی کہ بعد میں وہ ایک بار پھر سے پوجھا سنگل کو ریمانڈ میں لے اور تمام جانکاریاں پوجھا سنگل سے حاصل کرے جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمن کمار کی آپ بات کے جو ابھیشک جا کے سی اے ہے ابھیشک جا اور پوجھا سنگل ان سے پوچھتا آج کے بعد پھر کئی زلوں کے ڈی ایم او کو سمن جاری کیا گیا انہیں پوچھتا آج کے لئے بلا گیا اور اسی آدھار پر پھر وشال چودھری نشت کیشری کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری ہوئی وہاں سے بھی کئی اہم دستاویز کا آگزات ملے ہیں تو جس سٹریٹیجی کے ساتھ ای ڈی کاروائی کر رہی ہے اور جس پلاننگ کے ساتھ ای ڈی کاروائی کر رہی ہے سنویدانک پرکریہوں سے بھی گزرنا ہے ان کا بھی پوری طرح سے سممان ہونا چاہیے اور انہی پرکریہوں کے تحت اب جو ہے ہوتوار جیل پوجھا سنگل کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آگے کی پرکریہ تیہ ہوگی کیا پوچھتا آج کے لئے آٹھ تاریخ کو جب آوتی یہ ختم ہوگی تو ایک بار پھر سے کیا ای ڈی کوٹ کے سامنے یہ ایرجی ڈالے گی یہ ریکویسٹ کرے گی کہ مانی کوٹ جو ہے وہ ای ڈی کو ایک بار پھر سے پوجھا سنگل کو ریمان ملینے کا موقع دے تاکہ کچھ اور ایسے سوال ہے جن کے جواب ای ڈی کو مل سکے لیکن ایک بات تو تیہ ہے جس سٹریٹیجی کے ساتھ ای ڈی آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بھی اندازہ لگا پانا مشکل ہے کہ ای ڈی کل کس کے گھر میں چھاپا مارے گی کل کہاں دبش دے گی پشمگال کی بات کرے جھارکن کی بات کرے یا پھر پروسی راج بیہار کی بات کرے کل جہاں مجفر پور میں چھاپا پڑا تھا ای ڈی کا ان تین سٹیٹ میں پہنی نظر ای ڈی کی اور ان تین سٹیٹ میں ان تین راجیوں میں ای ڈی کہیں بھی کبھی بھی دبش دے سکتی ہے اور وہ تمام لوگ جو اس پورے سٹیٹ میں شامل رہے ہیں بھرشتہ چار کی اس پوری جو ایک سامراج کو کھڑا کرنے میں پوجہ سنگل کی مدد کی ہے ایسے ادھیکاری بھی گرفت میں آئیں گے اور ان ادھیکاریوں کو کہیں نہ کہیں ای ڈی نے اپنے رڈار میں رکھا ہے پوچھتا آج کے دوران جیسے جیسے نئے نام کا کھلاسہ ہوگا ویسے ویسے وہ تمام ادھیکاری وہ تمام لوگ ای ڈی کے شکنج میں آئیں گے کچھ نام جو اس سے میں میڈیا میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ یہ جو پورا بھرشتہ چار ہے وہ آئس برگ کی طرح ہے اوپر تھوڑا دکھتا ہے اندر بہت بڑا ہے میں آئیں گے اور نشی طور پر بھرشتہ چار کے خلاف کرپشن کے خلاف ای ڈی کی طرف سے یہ ایک بڑی چوٹ ہے ایک بڑی کاروائی ہے ویسے تمام ادھیکاری جنہوں نے جھارکن کو لوٹنا چاہا وہ تمام لوگ وہ تمام لوگ سمجھ جائے سہیوگی سہیوگی شاہنواز کا رکھ کریں گے ہمارے پھر آگے کی پرکریا دیکھنی ہوگی کہ ای ڈی پھر سے چاہے گی کہ ایک بار کوٹ جو ہے انہیں ریمان میں ای ڈی کو دے دے کیونکہ کئی ابھی بھی سوال ہے جس کے جواب ای ڈی تلاش رہی ہے کیونکہ دیکھئے دن پرتی دن جیسے دن بیٹھتا ہے نئے نام کا خلاسہ ہوتا لیکن وقت کے ساتھ پوچھتا جب کڑائی سوگی تو وہ نام بھی نشیط پر نکل کر سامنے آئیں گے ای ڈی جو ہے پوزہ سنگل کو لے کر نکل چکی ہے شاہنواز جیل میں ساری تیاریاں کی جا چکی ہیں مہیلہ وارڈ میں پوزہ سنگل کی گزرے گی راتیں اور جہاں پہلی رات انہوں نے بتائی تھی کروٹیں بدلتے ہوئے مچھر نے کٹا تھا انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کسی طرح سے ان کی ایک رات گزری اس کے بعد تو ان کو ریمانڈ پہ لے کر ای ڈی کاریالے بھیج دیا گیا جہاں آلیشان فلیٹ میں آلیشان بیٹروم میں جو انہوں سکھا نے اپنے حرام کے پیسے سے بنایا تھا وہیں ان کی راتیں گزری جہاں ایسی بھی چلتا تھا جہاں پر ان کو گھر سے بنا ہوا کھانا ملتا تھا لیکن اب وہ سب نہیں ملے گا پوجہ سنگل کوٹ سے روانہ ہو چکی ہیں اسی ٹھیک اس کو ابھی حال فلحال بنائے گیا تھا جھارکند بننے کے بعد اس میں اندر بہت ساف سفائی ہے اندر بیوستہ اس کی اچھی ہے جیسے کہ جیلوں میں گندگی ہوتی ہے یہاں ویسا نہیں ہے یہ بہت حال فلحال میں بنی وی جیل ہے لیکن جیل جیل ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر ساف سفائی کی بات ایک رات جب گزارنی پڑی تھی پوجہ سنگل کو تو انہوں نے ساف سفائی پر سوال کھڑے کئے تھے انہوں نے کہا دا کہ ویتن کس بات کا آپ لوگ لیتے ساف سفائی یہاں پر یعنی وہاں پر گزیٹڈ افسر بنتا ہے تو افسری اس کی مجاز میں خون میں رچ بس جاتی ہے وہ ہر پر حکم چلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو ویبستہ کا پرشن اٹھایا پوجہ سنگل نے اپنے آپ میں ایک تاریف کی بات ہے جب کوئی ویکتی اتنا بڑا ماملہ ہو اور ٹینشن میں ہو اور اس نے ساب صفائی پر 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 اٹھایا اور یہ کہا کہ بیتن کس بات کر لیتے ہو اس کا چاہیے الگ الگ دنگ سے اس کی ویویچنا کریں لیکن یہ ایک بہت پوزیٹی بات تھی کہ انہوں نے صاف صفائی پر 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 اٹھایا صاف صفائی ہے کھانے کھانے کا جو اس کی مینٹیننس ہے باقی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر وہ پرشن اٹھا رہی تو ٹھیک ہے لیکن اگر دوسری دیشتی سے دیکھیں تو کوئی بھی یہ پرشن اٹھا سکتا ہے کہ ویتن آپ بھی کسی اور کام کے لئے لیتی جو سرکاری جنوین کام ہوتا تھا پھر آپ نے یہ غلط کام کیسے کیا یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اب پوزہ سنگل پھر تھوڑی در کے بعد یہاں پر آنے والی ہے اور باہر جتنے بھی گارڈ لگے ہوئے ہیں وہ آ کر کے ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کی کیا بات ہے کون آ رہا ہے تو سنگل تو ایک ورش ٹائی ایس ادھیکاری ہیں ایک اچھی فیملی سے بھی ہیں دوسرے ایک روائل لائف اب تک انہوں نے بتائی ہے اور اب ان کو یہاں پر رہنا ہے اور میرے خیال سے لمبا ارسہ یہاں پر رہنا پڑ سکتا ہے ان کو جس جس طرح کے آروپ ہیں ان پر اگر اس معاملے میں اگر عدالت کا فیصلہ جلدی آ بھی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سمیہ ان کو جیل میں بتانا ہی پڑے گا جیل کی کال کوٹری انتظار کر رہی اپنے نئے مہمان کا جس کا نام ہے پوجہ سنگل اور اپنے آپ میں یہ بات کہی جاتی تھی آج بھی کہی جاتی ہے جیل گریبوں کا ٹھکادہ ہے جیل میں بند لوگوں کو آپ انیلائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی پرتیشت جو لوگ جیل میں بند ہیں وہ گریب ہیں انڈیا کی جو کتنی خوبصورت ہے کتنا خوبصورت یہاں کا قانون ہے کہ سماج میں سمانتا کا یہ ادھکار قانون دیتا ہے غریب ہو امیر ہو آئیس رائن کے ادھکار ہو اگر آپ غلط کرتے ہیں قانون ببستہ دیکھئے بھارت کا سنویدھان دیکھئے اور اس کی جو نرمات ہے اس قدر قانون کو بنایا گیا ہے کہ آپ کی سزا وہی ہوگی جو دوسروں کی ہے جیل کی کال کوٹ ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ لیکن یہ ایک اچھا ادھارن ایک اچھی مثال قائم ہوگی کہ ایک آئی ایس ادھکاری آمومن آئی ایس ادھکاری آئی پی ایس ادھکاریوں کو آپ جانتے ہیں کہ بہت پروٹیکشن ملی ہوئی ہے ان کو ان کے خلاف ای ای آر کرنے کے لیے ورش پت آدھکاری آئی سے پرمیشن لیجیے ریڈ کرنے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پرمیشن یہ ساری پروٹیکشن ان کو جھارکن میں بھی ملی ہوئی ہے لیکن یہ معاملہ چکے ای ڈی بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ان ایت ہیں تو پوزہ سنگل کی پریشانیاں بھلے ہمارے سہیوگی سمبادت عمران بتا رہے تھے کہ وہ سہیوگ نہیں کر رہی ہیں لیکن یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے اچھے اچھوں کو جیل کی کال کو ٹری سیدھا کر دیر سویر کھل نا پڑے گا پائل کھول نی پڑے گی سچ بتانا پڑے گا اور جتنا سچ جلدی بتائیں گی اتنی جلدی ہی ان کے لیے بھلا ہوگا یہ کہا جاتا ہے جھوٹ کا جو بہت زیادہ جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی ہے جب دمن چکر چلتا ہے اوپر والے کا انصاف ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی کرم کر لیں اب بچ نہیں سکتے ہیں کہ آج ایک ورشت آئیے سادھیکاری تھوئے دیر کے بعد جیل کے سلاکھوں کے پیچھے سے آئیں گی وہ جو میرے ٹھیک پیچھے پھاٹک ہے وہ سب تیاریاں ہو چکی ہیں سمبھا ان کو سگنل بھی مل گیا ہوگا کہ یہاں پر لائی جا رہی ہیں پوزا سنگل لہذا ان کی نوہا کار ادھر سے گھومتے ہوئے آئے گی پوٹی کو ٹھیک پہلے ٹھہر جائے گی پھر اندر سے باقاعدہ وہ ان کو جیسے سگنیچر کرنا پڑتا ہے ہاتھ میں ایک مہر لگائی جائے گی اور اندر بھیجا جائے گا سب پرکریاں وہی ہیں جو ایک عام قیدی کے لیے ہوتی ہیں تو یہ جیل کی روٹی بھی ان کو چوانی پڑے گی جیل کے مچھر سے بھی انہیں کٹوانا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے اور لوگ بھی اس بات کی چرچہ کر رہے تھے کہ چونکہ بیرو کریٹ ہی اس کے ہی ہیں اب انہی کے پڑوسی بہت دلچسپ بات ہے کہ پوڑا سنگھل کے ہی کیمپس میں رہنے والے منوج کمار جیل آئی جی ہیں جی تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہیں کہ اندر سرویدھاؤں کا کیا پرابلم ہے بھلے ایک دو دن نہ ملے لیکن ان کو مشہدانی بھی ملے گی پنکھا بھی پیڈیسٹل فین بھی بھی جائے گا یہ بات صرف پوڑا سنگھل کی نہیں ہے ایک ادھکاری جو بھاگی سچیو رہی ایک بڑے قرد کی ادھکاری بھرشتہ چار کرپشن میں شامل رہتی ہے تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوتا ہے جہارکن میں ویسے تمام بھرشت افسر جو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں یا اس پورے پرکرن کو جو فالو کر رہے اور جنہوں نے بھرشتہ چار میں کہیں نہ کہیں ہاتھ آجمایا ہے یا بھرشتہ چار کیا کرپشن کیا اور کالی کمائی کرنی چاہیے ان کے اندر کیا خوف ہوگا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہاں خوف تو ہے خوف کا عالم یہ ہے کہ تمام افسر اپنے اپنے چیمبر میں نیوز الیون لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ایک چیز اپڈیٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں ہم فیلڈ میں ہیں وہ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس بہانے نیوز الیون بھی خوب دیکھا جا رہا ہے تمام ادھیکاریوں کے کمرے میں اور چرچک بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ میڈیا والے ہم میڈیا والے بال کی خال نکالتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ جو چاہے تو اولوک کر دیا عام دنوں میں لوگ اس موقع پہ نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی کوئی اگر نشانے پہ آ گیا اگر کسی کا عرب ثابت ہوا یا کوئی گرفتار ہوا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ بچ نہیں سکتا ہے کوئی نہیں بچ تو پوزہ سنگھل کیوں بستی پوزہ سنگھل کو بھی ان تمام ٹراؤما سے گزر نا ہی پڑے گا جس کو میڈیا ٹرائل کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ اس کی بیویشنہ بھی ہوگی سماج میں چرچہ بھی ہوگی لیکن چرچہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے لوگ سبک لیں تو بارال میں کہ شہنواز ہوتوار جیل سے جمہارے سیوگی تمام جانکار دیر اپسے تھوڑی دیر کے بعد پوزہ سنگل کو ہوتوار جیل شیفٹ کیا جائے گا شہنواز ہمارے ساتھ لائک شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچے دو دکھے گا